ان سے کہتا ہوں چوروں سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیسے لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیسے لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ لمبی بات تو نہیں کرو گا البدا کچھ باتیں سمجھا لے کی ضرورت محسوس کرتا ہو ہمارے ہاں معاشرے میں دو قسم کے اختلافات ایک ہمارے فقی اور مسلکی اختلاف ہے اور ایک ہمارا فقر و نظر کا اختلاف فقی اختلاف پر بہت محنت ہوئی ہیں مسلکی اور وہ سب کو معلوم لہذا آج کوئی دیوبندی بریلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور غلطی سے پڑھ لی تو پھر مولوی سے پوچھتا ہے کہ نماز دوبارہ لٹوں یہ جو ہمارے فقی اختلافات ہیں ان پر بہت محنت ہیں ہم شیعہ اور سنی میں بٹے ہوئے ہیں اور پھر سنیوں کے آگے ایک تقسیم ہے مقلد اور غیر مقلد بات ساتھی کہتے ہیں ہنفی اور منفی مجلد غیر مجلد اور مقلدین میں اگلی تقسیم ہے دیوبندی اور برین بہت بڑی تقسیم ہے اور آگے دیوبندی پھر تقسیم ہے حیاتی اور مماتی میں یہ تازہ فتنہ ہے اور فکر اور نظر کا جو اختلاف ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اب آپ سے پوچھو کہ آپ پریلی کو پہچانتے ہو تو آپ کو گئے ہاں آپ شیعہ کو پہچانتے ہو ہاں آپ اہل ایدیس کو پہچانتے ہو ہاں لیکن آپ سے پوچھو کہ آپ فکر اور نظر کا مخالف سمجھتے ہو تو پھر آپ کے جواب نہیں ہوگا اور فکر اور نظر کے جو مخالف جماعتیں ان کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں یہ فکر اور نظر کا مخالف کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام سے رہنمائی نہیں لیتے اپنے آپ کو مذہبی جماعت کے اعلانہ پسند نہیں کرتے اور سیاست کے اندر وہ لاد میکالے کو اپنا مقتدہ سمجھتے ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اسلام کو کامل اور مکمل مذہب سمجھتے نہیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ عملاً اعتقادین ایسا کرتے ہیں لیکن عملاً تو ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے نزدیک جو آپ کے اسلام ہیں یہ شخصی اور پرسنل لا ہے آپ چاہیں تو نماز پڑھیں اور چاہیں تو نماز نہ پڑھیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے لیکن اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں اس کا عدالت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں تجارت سے کوئی تعلق نہیں معیشت سے کوئی تعلق نہیں اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور اجتماعیات اور سوشل کنٹرکٹ سے اس کو کوئی تعلق نہیں میں فتو تو نہیں لگا رہا لیکن کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے لوگوں نے جاننے کے باوجود یہ رویہ اختیار کیا ہے پھر تو قرآن مجید کی بہت سری آیتوں کا انکار لازم آئے گا نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی کی نفی کرنا ہوگا اہو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا پڑے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار لازم آئے گا یہ ان لوگوں کو اپنا مقتدا نہیں سمجھ دے مارڈل نہیں سمجھ دے یہ کون لوگ ہیں ان لوگوں کا نام پاکستان مسلم لگنون ان کا نام پاکستان پیپس پارٹی اور ان کا نام ہے پی ٹی آئی اور ان کا نام ہے مسلمی کاف اور جیم اور انکلیم جو پاکستان میں سیاست کرتے ہیں اور مذہب سے بیزار سیاست کرتے ہیں مذہب سے دشمنی کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں اور وہ مذہب کو مذہبی کار کر کر دتکارتے ہیں یہ لوگ ہمارے فکر و نظر کے مخالب ہیں آپ بالکل ناراض نہ ہو میں جلسے کے بعد بیٹھوں گا آپ سوالات کرو ہمیں کیا نقصان ہوا نقصان یہ ہوا کہ ختم نبوت کے لیے ہمیں مسلمانوں کے ملک میں جلسے کرنے پڑھ دی ہمارا ایسے چو مسلمان ہے جاؤ پوچھو اسے ہمارا ایسے چو کے بعد ڈی ایس پی مسلمان ہے باہولپر کا ڈی پی او بھی مسلمان ہے لیکن جب ان سے کہا جائے ختم نبوت کے نام پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہمیں کہا گیا ہے کہ پرانی پرانی کتابیں نکالو اور شیو تم سنیوں کو کافر کر دو سنیوں تم شیو کو کافر کر دو بریلی دیوبندی کو کافر کر دیں بریلی دیوبندی بریلی کو کافر کر دیں آپ اس میں لگے رہو تاکہ ہم حکومت کریں تو آج وہ طبقہ چھتر سالوں سے ہم نے حکومت کر رہا ہے اگر آپ دونوں کو ترازو میں ڈالو تو مذہبی لوگ پاکستان میں زیادہ ہیں مادر پدر آزاب لوگ بہت کم ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے تو وہ اسلام آباد کے سڑکوں میں میرا جسم میری مرضی کے نام سے آپ کو نظر آئیں گے یہ بہت کم لوگ ہیں لیکن ان کی حکومت ہے اور وہ حکومت مسلسل کر رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ نے ختم نبوت کو محفوظ بنانا ہے تو یہ روز روز کی تحریک سے نہیں ہوگا یہ ایک ہی تحریک ہے ہوگا اور انقلاب ختم نبوت کے نام پر لانا ہوگا اور اس بیماری کو جو ختم نبوت کے خلاف ہے جڑوں سے اکار کر پھیکنا ہوگا اور اس ملک کے اندر خلافت کا اور نظام مصطفیٰ کا نظام لانا پڑے گا اس کے لئے آپ تیار ہو پھر آپ کو یہ پارٹی چھوڑنی پڑیں گے وہ پارٹی جو مذہب کو مناسب نہیں سمجھ دیئے ووٹ کے لئے اور پارلیمنٹ کے لئے پھر ان کے جسے کو کم کرنا پڑے گا اور ان حضرات کی اس پر حفظہ ہی نہیں کرنی پڑے گی ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ جب الیکشن کا نتیجہ آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ اسلام کے خلاف ہیں اس لئے مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں ملتا اور اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ہم آپس میں لگے ہوتے ہیں ان کے فوجی بھی حکومت کرتے ہیں ان کے سیویلین بھی حکومت کرتے ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں اور ہمیں بھید مانگنی پڑتی ہے اپنی نبی کی عزت کی حفاظت کے لئے ایسا لگتا ہے کہ نبی کی عزت کی اوپری بات ہے یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر حکومت سکھوں کی ہوتی اور ہم ختم نبوت کی بھیگ مانگتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی تھی اور اگر حکومت ہندووں کی ہوتی اور ہم ان سے ختم نبوت کی بھیگ مانگتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں تو آ رہی تھی انگریز اور عیسائیوں کی حکومت ہوں یہودیوں کی ٹیکن پٹواری بھی مسلمان ہے افسر ایمال بھی مسلمان ہے لینڈ ریکارڈ کا افسر بھی مسلمان ہے ایویس ایم بی آر بھی مسلمان ہے وزیر بھی مسلمان ہے وزیر ایالہ بھی مسلمان ہے گورنڈر بھی مسلمان ہے وزیر اعظم بھی مسلمان ہے صدر بھی مسلمان ہے جرنیل بھی مسلمان ہے چیف جسر بھی مسلمان ہے پھر مسلمانوں کے اجتماع میں ملک میں ہمیں اپنی نبی کی عزت کی بھی کیوں مانگنی پڑتی ہے جن لوگوں کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے اور جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر یہ وعدے کر دیں کہ ہم ختم نبوت کیلئے جان دینا چاہتے ہیں اب ان کو نئے طرح سے سوچنا ہوگا اور ختم نبوت کی بولیات پر ایک انقلاب کو بپا کرنا ہوگا اور اس انقلاب کے لئے تمام قربانیوں کیلئے تیار رہنا پڑے گا ہم مزید سبر نہیں کر سکتے مولانا آتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے سرپر میں تحریک چلائی مار روڈ لاہور پر میرے بھائی بتا رہے تھے مولانا بابر آزم بابر صدیقی صاحب میری یاداش میں تو ساڑھے دس ہزار لوگ مارے ہیں ہاں یہ باقی تحریک میں ملا کر پھر تیرہ سے بھی زیادہ ہیں ایک پرمجلوز تھا ان کے بعد ایک لاتھی بھی نہیں تھی اور ایک پرمجلوز تھا پتھر بھی نہیں تھا اصلاح تو بہت در کی بات ہے مطالبہ کیا کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے لئے ختم نبوت کا قانون بناو یہ کوئی بری بات تو نہیں تھی ہر جگہ استثناء ہوتا ہے ہمارے ہاں قادی عظم محمد علی جناح کے لئے استثناء ہے کہ یہ بانی پاکستان ہے کوئی اس کے خلاف نہیں بولے اگر کوئی قادی عظم کے خلاف بولے گا تو پچیس سال قیل ہے تو کیا ہمارے نبی علیہ السلام کا درجہ قادی عظم سے بھی نیچے آگیا ہے یہ میں آپ کو ملکی قانون کی بات کر رہا ہوں اور بن العقوامی قانون کہتا ہے کہ یہاں لندن میں ایک عورت فوت ہو گئی ہے چار لسکی واللہ ملکہ انزف اس کو استثناء حاصل تھا اس کو یہ استثناء تھا کہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا تھا وہ ملکہ تھی کوئی تنقید نہیں کر سکتا تنقید کرنا تو پچیس سال کی سزا ہوتی جب یہ قانون استثناء کا موجود ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تو کلمے کے نام پر بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے اس میں بھی نبی علیہ السلام کی قانون اور نبی علیہ السلام کی عزت کیلئے ہمیں بھیج پر جو مجبور کیا گیا آپ قانون سازی کیوں نہیں کر دیں پاکستان تو بنا ہے کلمہ کی بنیاد پر یا تو پھر آپ فراد کر رہے تھے جھوٹ بور رہے تھے بچے بچے کی زبان برتا پاکستان کا مطلب کیا بولو اونچہ بولو یہ تو میں نے آپ کو نہیں سکھایا یہ کتنے عصر سے آپ کی زبان بھی اس طرح پاکستان بنتے وقت سب لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر لا الہ الا کا نظام نہیں چھوڑو گے اگر مدینہ کی ریاست تو آپ بننے نہیں دو گے اور اگر آپ خلفاء راشدین کا نظام نہیں چھوڑو گے فرم حق بجانو کہ آپ لوگوں سے فراد کر رہے تھے آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انگریزوں کو وہ بھگا رہے تھے آزادی حاصل کر رہے تھے لیکن آپ لا الہ الا اللہ سے مخلص نہیں تھے آفراد کر رہے تھے جو لوگ یہاں موجود تھے قومیں ان میں بنگالی بڑی قوم تھی دوسرے نمبر کے پنجابی تھے تیسرے نمبر پر پتھان تھے چوتھے نمبر پر سندھی تھے بلوچی تھے یہ پانچ قومیں تھی یہ دیکھا گیا ہوگا کہ ان میں کی زبانیں بھی آلگ ہیں علاقے بھی آلگ ہیں تحذیب بھی آلگ ہے کلچر بھی آلگ ہے رین سین کے طریقے بھی آلگے ان کے درمیان کوئی ایک مشترک لفظ نکالا جائے تاکہ ان کا اتحاد ہو اور ہم ان کو انگریز نٹکرائیں اور انگریز بان جائے تو وہ تطبع کے بعد تلاش کے بعد سوچا ہوگا کہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے تو فی لا الہ الا اللہ کے کلمے پر لوگوں کو جمع کیا اور لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا ہم تو انتظار کر رہے تھے بلکہ جو نظام کی بات کر رہے ہیں اس پر آپ نے گولی چلائی ہے اب لا الہ الا اللہ کے ذات افراد ہوا نہیں آپ نے افراد نہیں کیا آپ نے افراد نہیں کیا آپ مخلص تھے اور اب بھی آپ مخلص و مسلمان ہوں آپ سے تاخیر ہو گئی ہے اگر آپ سے تاخیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں جمعیت علماء اسلام ایک آرکن موجود ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہیں آپ بھی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ سروں پر کفر باندھ کر لا الہ الا اللہ کا نظام لائیں گے انشاءاللہ انچی آواز میں انشاءاللہ ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ اور انچا انشاءاللہ اور انچا انشاءاللہ آج اس کا موقع آ گیا ہے کسی بھی انقلاب کے لیے تبھی عمر یہی ساتھ ستر چتر سال ہوتی ہے اور اس کی عمر پوری ہو گئی ہے اگر آپ نہیں اٹھو گے پھر کوئی عمران اٹھے گا اس پر امریکہ میں زنہ کا کیس ہوگا وہ آپ کا وزیراعظم ہوگا پھر کوئی بٹو اٹھے گا کوئی زرداری نواز شریف آئے گا آپ کو کیا بات ہے آپ کیوں انشاءاللہ سے کم تری ممتلہ ہیں آپ کا آدمی اٹھے خطبی نبوت کی بنیاد پر اٹھے اور روز وہ خطبی نبوت کے جلسے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ختم انقلاب سے ہوگا اس انقلاب کے لیے ایک چلو خون کی ضرورت ہے آپ نبی کے عزت کے لیے ایک چلو خون دینے کے لیے تیار ہو آج آپ خطبی نبوت کانفرس کامیاب ہو گئی ہے اگر آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہو تو آپ کی خطبی نبوت کانفرس کامیاب ہو گئی ہے عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا مجھے بھیک دے تو نبی کی عزت پر گولی تو نہیں مانگی تھی گولی ماری ظالموں اپنی قسمت پر نازا نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں ہمارا بھی خدا ہے آپ کے دروازے میں کوئی آدم مانگنے والا آجاتا ہے بھی آپ اس کو روٹی دے دے ہو اور روٹی نہیں دے دے تو آپ معذرت کر دے ہو گولی تو نہیں چلا دے ہم وقت کے حکمرانوں کے دروازے پر گئے نبی علیہ السلام کی عزت کی بھیگ مانگی انہوں نے بدلے میں گولی چلائی پاک فوج ہمیں کہا رہا اس کو پاک کے دو کیسے پاک کے دیں آپ کے دامن پر تو وہ سرخون ہیں اور جب بلوچو میں ظلم ہوا تو ایوان صدر سے اعلان ہوا بلوچو ہم نے بہت زیادہ ظلم کیا ہمیں معاف کر دو معذرت کا نگلتی ہوگی ہم سے تو کسی نے معافی بھی نہیں مانگی کیوں ہم کیڑے مکوڑے ہیں کیوں ہم انسان نہیں ہیں آپ مارتے جاؤ مارتے جاؤ پوچھے نہیں ابھی تازہ واقعہ ہے کہ لال مسجد کے اندر چھوڑے چھوڑے بچے اور بچیوں کو مارا گیا ہے کس طرح بلا دیا جائے ایک جرنیل کے ڈر سے ہم حق بات کیوں نہیں کریں مشرف ناراض ہو جائے گا مشرف کی روحانی زوریت ناراض ہو جائے گی ہم انس کی غلط بات کو ٹھیک کہیں نہیں غلط تھا پرویس مشرف غلط تھا غلط رہے گا ٹھیک ہے دنیا کی عدالت نے اس کو پکڑا نہیں لیکن اللہ کی عدالت میں وہ ظلیل ہو گئے انشاءاللہ انچی آواز میں اور زیادہ انچی آواز میں درنا نہیں اور زیادہ انچی آواز میں انشاءاللہ ہمارے علاقے کے ایک بچی کا واقعہ سامنے سامنے آ رہا ایک بچی تھی اس کو کہا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں آپ بھی بھاگ جاؤ درمیان میں بھاگنے کا ایک موقع ملا تھا آپ بھی بھاگ جاؤ اس نے کہا میں نہیں بھاگتی میں استانیوں کو نہیں چھوڑ سکتی اور استاز کو نہیں چھوڑ سکتی میں بھاگ نہیں سکتی تو اس نے کہا ماری جاؤ گی ماری جاؤ گی تو اس نے کہا نہیں نہیں میرے پاس ایک طریقہ ایسا ہے کہ میں بچ جاؤں گی میں مروں گی نہیں وہ لڑکیاں اور حیران ہو گئی کہ یہ کونسا طریقہ ہے فوج نے لال مسجد کو گہرا ہوا ہے وہ جے انڈیا کے مقابلے کے جس طرح آتی ہے اس طرح آئی ہوئی ہے وہ تو بچوں بچوں کو بھون گیا رکھے گی آپ کس طرح بچو گی معصوم بچی تھی نا معصوم آنا خیال تھے اس نے کہا میں اس طرح بچوں گی کہ لال مسجد کے نیجے تیخانہ میں قرآن مجید بہت زیادہ ہیں میں ان قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھوں گی دیوار بن جائے گی اوپر نیچے اوپر نیچے اس کی اوٹ میں چھپ جاؤں گی اور جب یہ لوگ گولی چلائیں گے یہ ہیں تو مسلمان وہ آس پاس گولی چلائیں گے لیکن قرآن پر گولی نہیں چلائیں گے قرآن بھی بچ جائے گا اور اس کی اوٹ میں چھپنے والی بچی میں بھی بچ جاؤں گی بچی کیا پتا ہے آپ کا ہمارا تو ظالموں سے رہا فاستہ ہے قاتل ہیں لٹور انسili انہوں نے پہلے قرآن کو مارا پھر حافظ قرآن کو مارا انہوں نے پہلے قرآن کو مارا پھر حافظ قرآن کو مارا مجھے سات بار کیوں گا رفتار کیا کہ یہ باتیں نہیں کرو یہ بات کیوں نہیں کرو طاقتور آدمی نے غلطی کیے جرنیل نے جرنیل کی غلطی کو غلطی نہیں کہیں گے شرم ہانی چاہئے جرنیلہ تمہیں تمہیں میں نے رکھا تھا کس کے لیے انڈیا کے لیے تم کچھ پر چڑھ دوڑا میرے چھوٹی چھوٹی بچوں کو مارنے کے لیے جا گیا پاکستان اس لیے بنا تھا لا الاللہ کا یہ معنی ہے ہم تمام مظالم کو جمع ہو گئے ہیں ہم مظالم کا بدلہ آئے گا ایک ہی بدلہ آئے ہم قبائی لوگ تو نہیں کہ بندوق اٹھا کر ان کو مار دیں نہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں انقلاب آ جائے گا تمام مظالم کا بدلہ ہو جائے گا بولو انشاءاللہ انچی آواز میں انشاءاللہ ہمارا ایک بدبخت علاقہ ہے جس کو خیبر پختلخواہ کہتے ہیں خیبر پختلخواہ میں ایک علاقہ ہے باجہ اوڑ کا اس کا نام وہاں ایک جگہ ہے ڈمڑولا اس کو کہتے پر مشرف کے زمانے میں وہاں بمباری ہو گئی تو وہاں حفظ کی تین کلاسیں تھی اور اسی بچے تھے ایک اسی چھوڑے چھوڑے بچے تھے بی بی سی نے ریپورٹ دی ہے کہ ایک بچہ ذرا بڑا تھا اور اس کی عمر گیارہ سال باقی سارے بچے چھوڑے تھے بچے تو پھول کی طرح ہوتے ہیں پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول لے کر پھول آیا پھول کر میں نے کہا پھول تم کیوں لائے ہو تم تو خود ہی پھول ہو یہ پھول اپنی لدافت پہ داد پا نہ سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرہ نہ سکا یہ پھول اپنی لدافت پہ داد پا نہ سکا کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرہ نہ سکا بی بی سی ریپورٹ کرتی ہے کہ ایک بچہ ہے بڑا وہ گیارہ سال کا ہے اور باقی اسی انہاسی بچے چھوٹے ہیں کتنے چھوٹے ہوں گے وہ آٹھ سال کے نو سال کے نو سال کے بچوں کوئی مارتا ہے شرم نہیں ہے یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گناہ کیا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ خیال دا غلطی ہو گئی ہوگی امریکہ وہاں پر ڈرون حملے کرتا ہے یہ قریب میں بارڈر ہے افغانستان کا وہ افغانستان پر حملہ کرتا تھا امریکہ غلطی سے مدر سے باہ ہو گیا ہم اس انتظار میں تھے کہ کہیں گے غلطی ہو گئی جی بچوں کو مار دیا ہم سے نشانے میں غلطی ہو گئی ہم سے تحقیق نہیں ہو سکی لیکن جا ہمارا جرنیل اٹھا اس نے کہا یہ امریکہ نے حملہ نہیں کیا یہ میں نے کیا ہے بچوں کو میں نے مارا چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا کیوں مارا گناہ کیا ہے ایک بچے کو میں جانتا ہوں اور اس بچے کا والد وہ کھاتے پیتے گرانے سے تھا رمضان میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ختمی قرآن کی مجلس میں کسی نے کہا بچے کو حافظ بنانا اتنا بڑا ثواب ہے اس نے ہاتھ اٹھائے کہ میں بچے کو حافظ بناوں گا میرا بچہ آٹھویں میں ہے آٹھویں سے اٹھا کر اس کو حفظ قرآن کیلئے ڈالا دو سال پہلے اور آج اس بچے کا ختمی قرآن تھا وہ ایک ہفتہ پہلے اپنے باپ کے پاس آیا اور ابو سے کہا ابو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے نا تو آپ کنجوسی نہیں کرو میرے تیرہ ساتھی اور ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرو ان کے لئے کپڑے بھی بناو ان کے لئے ہار بھی لاؤ ان کے لئے رمال بھی لاؤ پگڑی بھی لاؤ اکیلے میرے لئے نہیں لاؤ وہ کیا سوچیں گے اور کھانا سب مدر سے گھو دو آج کا دن بچے بمباری کے بعد تانگ ادھر پڑی ہوئی سر ادھر پڑا ہوا سر سے نکلا ہوا مغز اور یہ پیٹ سے نکلی ہوئی آنتیں شکایت کر رہی تھی کتنا بڑا گناہ تھا جن کی آنتیں نکال دی گئی ہیں کتنا بڑا گناہ تھا کہ سر دھڑ کو الگ کر دیا گیا ہے کتنا بڑا گناہ تھا کہ کسی کوپڑی میں دماغ نہیں ہے مغز نہیں ہے وہ بار پڑا ہوا ہے کتنا بڑا گناہ تھا کہ وہاں بچوں کے لوتھڑے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے کتنا بڑا گناہ کیا ہو گئے ان بچوں نے پتہ نہیں انہیں کون سے داشت گردی کر رہی آج ہمارے سینے کے اندر دل نہیں ہے کہ ہمیں رونا نہیں چاہیے ایسے واہ کیا ابب آج باپ آیا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیرہ ہار ہیں تیرہ ہار اور وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں جن سروں کے لیے یہ ہار میں لائے تھا وہ سر کہاں ہے جس گردن میں یہ ہار دلنے تھے وہ گردن والے کدھر ہیں وہ توتری زبان کے اندر کنان پڑھنے والے بچے اب کیوں نہیں ہیں تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے فکر و نظر کا مخالب یہ بہت تنگ نظر ہے فکر و نظر کا مخالب یہ ہمارے جان کا دشمن ہے کیا گناہ کیا ہم نے ہاں ایک گناہ یاد آتا ہے وہ کیا گناہ ہے کہ ہم نے داڑھی رکھیے ہم نے پگڑی باندھیے سر پہ ٹوپی رکھیے گروالی سے ہم پردہ کراتے ہیں مسجد کو جا کے نماز پڑھتے ہیں مدد سے بناتے رہتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں نبی کی نات پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں بخاری شریف پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں مقتبِ قرآن بناتے ہیں مسجد شریف پڑھتے ہیں ترمیدی شریف پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں فقہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اصول پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اصولِ فقہ پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو یہ نہ ہو پڑھتے ہیں سرف اللہ کی گرامر پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں عبودعود پڑھتے ہیں نسائی پڑھتے ہیں سننِ ابنِ ماجہ پڑھتے ہیں موتین پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام سے بے انتیام محبت کرتے ہیں سمجھ دیں کہ نبی زندہ ہوتا ہے تو ہم اس بھی اپنے جان کو وار کر دیتے ہیں نشار کر دیتے ہیں نشاور کر دیتے ہیں کوئی نبی کی تعریف کرتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں کوئی نبی کی تنقیص کرتا ہے ہم اس کے مخالب بن جاتے ہیں نبی کی ایک ایک سنت کی اہمیت سمجھ دیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں سادق آباز کی یوسی کے جلسے میں کہتے ہیں کہ نبی کی ایک سنت میں پورا پاکستان مٹ جائے جوانوں کے گلے کٹ جائے بچوں کو قیمہ بنا دیا جائے اور نبی کی ایک سنت کی افادہ دے تو انشاءاللہ جو بن کے بیٹے یہ فریضہ بھی بورا کریں گے انشاءاللہ اونچی آواز میں انشاءاللہ اور اونچہ انشاءاللہ آواز نہیں ہے اور اونچہ انشاءاللہ آواز نہیں ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی طلب کتنی زیادہ ہے اگر آواز نہیں آئے گی سمجھیں کہ طلب نہیں ہے بولو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ نے اتنا ظلم کیا میں نے ظلم کے بدلے میں ہے تو آہ بھی نہیں پھری ادھر راستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں فکر و نظر کے مغالب تو نے تیر آزمائیا میں نے آگے جگر رکھائے تو نے تیر آزمائیا میں نے آگے شینہ رکھائے تو نے تیر آزمائیا میں نے آگے بدل رکھائے تو نے تیر چلایا میں نے سر رکھائے تو نے تیر چلایا میں نے جسم رکھائے تو نے تیر چلایا میں نے ہاتھ رکھائے میں نے تیر کے بدلے میں تیر نہیں اٹھایا میں مشتہل نہیں ہونا چاہتا یہ ملک میرا ہے تمہارا نہیں ہے میں اس کا گملہ نہیں توڑنا چاہتا اس کی کیاری میں لگا ہوا پھول نہیں توڑنا چاہتا تم پاک جاؤ گے لندن چلے جاؤ گے تم پاک جاؤ گے چائنہ روس چلے جاؤ گے تم پاک جاؤ گے امریکہ چلے جاؤ گے نبی علیہ السلام کے غلاموں کا وطن تھا وطن ہے وطن رہے گا اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ حق اور باطل کی لڑائی میں حق جیت کر دکھائے گا باطل ہار کر دکھائے گا اور ہمارے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے ہم لوگوں کا خون چاہیے تو اللہ وعدہ کر دیں رات کے اس بہر میں کہ ہم خون دینے کیلئے بالکل تیار ہیں انشاءاللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عزمت صحابہ شان صحابہ مقام علماء دیبر جمعیت علماء اسلام قائد انقلاب مولانا فضل الرحمن شیر اسلام مفقی قفایت اللہ جمعیت علماء اسلام یوسی صلطبا نعرہ تکبیر ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ اس میں لگو اختلاف کرو فتوے نکالو ایک دوسرے کو کافر قرار دو تاکہ ہم آپ پر حکومت کریں گے دیوائیڈ ایڈ رول ان کو تقسیم کرو تاکہ ہم حکومت کریں اب ہم تمہاری کمزوری سمجھ گئے ہیں ہم اب آپ اس میں نہیں لڑیں گے اب لڑیں گے تو فرسودہ نظام سے لڑیں گے کرپ چوروں سے لڑیں گے اب لڑیں گے تو پاکستان کو توڑنے والوں سے لڑیں گے اب لڑیں گے پاکستان کو دیوالیہ بنانے والوں سے لڑیں گے انشاءاللہ بیمانوں سے مقابلہ ہوگا ایمانداروں کا جھوٹوں سے مقابلہ ہوگا سچوں کا زانیوں شراجیوں سے مقابلہ ہوگا اللہ کے نیک بندوں کا اللہ کے نیک بندے اللہ کی بستیاں بنائیں گے پاکستان کو اللہ کی بستی بنائیں گے انشاءاللہ خطف نبوت کو بنیاد بنائیں گے اس میں بہت کششیں نبی کے نام پر دیوبندی بھی جمع ہو جاتا ہے بریوی بھی جمع ہو جاتا ہے نبی کے نام پر شیعہ بھی آ جاتا ہے سنی بھی آ جاتا ہے مکلک بھی آتا ہے غیر مکلک بھی آتا ہے حیاتی بھی آتا ہے مماتی بھی آتا ہے سیکلر بھی آتا ہے نان سیکلر بھی آتا ہے لگ بھی داڑی والا بھی آ جاتا ہے چھوٹی داڑی والا بھی آ جاتا ہے داڑی مندہ بھی آ جاتا ہے جب اس کے دن میں نبی کی محبت ہے انشاءاللہ مسلکی دیواروں کو گرا دیں گے انشاءاللہ نفرت کی بوجھ کو ہٹا دیں گے پیچھ کو اور انشاءاللہ ایک مطھی بن کر نبی کی عزت کے لیے خط بن عبوت کے لیے ایک ایسا انقلاف پا کریں گے کہ دنیا کے اندر میں سار رہے گی انشاءاللہ قل انکانا آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نبطرفتموها و تجارت تخشونکا سادہا و مساکن ترزونہا احبیلیکم من اللہ و رسولیہی احبیلیکم من اللہ و رسولیہی و جہاد فی سبیلیہی فتربسو خطا یاتی اللہ بی امری رزوان بور رہاں ان زانیوں سے اقتدار چھین لو ان شرابیوں سے اقتدار چھین لو امریکہ کے غلاموں سے اقتدار چھین لو گستاخوں سے اقتدار چھین لو یہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل یہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل انجی آواز میں یہ ایوان میں بیٹھنے کے قابل ان کو پاؤں سے پکڑ کر گسید کر نشان عبرت بنا کر نبی کے ماننے والے عاشق رسول اور غلامی رسول آئیں گے انشاءاللہ چھتر سار کے بعد آپ نے قادی آدم کا ملک توڑا قادی آدم چھوڑ گیا گیا تھا مغربی بھی مشرقی بھی آج مغربی ہے مشرقی نہیں ہے وہ آپ نے بیش دیا ہے قادی آدم نے سیاچن وہ نہیں دیا تھا انڈیا کو آپ نے سیاچن دے دیا کارگر دے دیا ادھر ایک چم تحصیل تھی وہ بھی دے دی ایوک خان نے سارا پانی انڈیا کو دے دیا یہ تو تمہاری نالائکی ہے یہ تمہاری نالائکی ہے اور کربسر میں تم بہت بڑے کربک ہو اور ادالت کے اندر تمہارا ایک سو بیتالی نمبر ہے جج صاحب شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی آپ کا ایک سو بیالیسو نمبر ہے پوری دنیا میں ملک کتنے ہیں آپ کا نمبر کہا گیا ہے مجھے ڈراتا ہے توہینی عدالت ہو جائے گی میں تمہارے ناک کے نیچے کہہ داؤں توہینی عدالت کر رہا ہوں نا آؤ پکڑو تمہاری تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے آپ نے وئی کردار آتیا کہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے لازمسل کی بچیاں درخواست لے کر آئیں کہ ہمیں انصاف دو آپ نے کہا تھا جلدی اٹھو اور نہ لازمسل والوں کو سننا پڑے گا اللہ آپ تیرے پاکستان میں عدالت والے بھی ہماری بات نہیں سنتے فوجی بھی ہمارے مخالف ہو گئے ہیں پولیس بھی مخالف ہو گئی ہے بیروکریسی بھی خلاف ہو گیا ہے جرنر بھی خلاف ہو گیا ہے جج بھی خلاف ہو گیا ہے اللہ تیرے پاکستان میں تمام لوگ خلاف ہو گئے ہیں اللہ ایسا کون سو گناہ کیا ہے جس سے لوگ خلاف ہو گئے ہیں اللہ نے زمان حال میں فرما دیا قرآن مجید پڑھو والصمائی ذات القرود والیوم الموعود وشاہد ومشہود قد الى اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم عليها قعود وهم اللہ ما يفعلون بالمؤمن نشہود ترجمہ اپنے نزاد کے مطابق کرتا ہوں سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے حکم راہ اکوہی باقی بتانی آزری کیا کہہ رہا ہوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کہتانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کیا کہتا ہوں اللہ کا نام لینا اگر گناہ ہے یہ گناہ میرے باپ نے بھی کیا تھا میں بھی کرتا ہوں میرا بیٹا بھی کرتا رہے گا نبی کا نام لینا اگر گناہ تھا یہ گناہ میرے باپ نے بھی کیا تھا میں بھی کرتا ہوں میرا بیٹا بھی کرے گا ختمی نبوت کی بات کرنا اگر گناہ ہے تو یہ گناہ میرے باپ نے بھی کیا تھا میں بھی کرتا ہوں میری نسل بھی کرتی رہے گی نامو سے نسانت کی بات کرنا اگر گناہ ہے پردہ پہننا اگر گناہ ہے داڑی رکھنا اگر گناہ ہے پگڑی پہننا اگر گناہ ہے توپی رکھنا اگر گناہ ہے نماز پڑھنا اگر گناہ ہے مدرسہ پڑھنا اگر گناہ ہے مولوی کہلانا اگر گناہ ہے قاری کہلانا اگر گناہ ہے حافظ قرآن بننا اگر گناہ ہے عالم قرآن بننا اگر گناہ ہے قاضی بننا اگر گناہ ہے مفسر بننا اگر گناہ ہے نبی کی عزت کرنا اگر گناہ ہے امی عائشہ کو ماں کہنا اگر گناہ ہے یہ تمہاری مغت کے گناہ ہے میری دکشنری میں یہ گناہ نہیں یہ فخر ہے تمہاری دکشنری میں یہ شرم ہے میری تشدری میں یہ گناہ نہیں یہ فقر ہے یہ گناہ میری تشری نسل نے کیا تھا یہ گناہ آج میں کر رہا ہوں آج میں کر رہا ہوں یہ گناہ میں کر رہا ہوں میرا بیٹا بھی کرے گا میری نسل بھی کرے گی آؤ کتنے دوئی سزا دینا چاہتے ہو ہر سزا کے لیے تیار ہوں لیکن نبی کی عزت پر اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی انشاءاللہ اب انقلاب لے کر تمام مظالم کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ ملجی آواز میں انشاءاللہ مارا تکبیر شان محمد مصطفی شان محمد مصطفی باج و بست خطب عبو شان صحابہ شیر اسلام مفتی محمد کی فائد اللہ مارا تکبیر آپ نے خطب نبوت کا جلسہ رکھا ہے اب اگلے صاحب پھر رکھو گے آپ کی ضمیر ملامت ہوگی کہ پچھنے سال کیا اس سال نہیں کیا آپ کے پاس والے یوسی والے رکھیں گے پورے بہاول فرمے آئے گا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک مسئلے کیوں ختم کریں مسئلے کو ختم کریں مسئلہ کس طرح ختم ہوگا ہمارے ہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہے ہمارے پڑوس میں تو نہیں ہے ایران میں نہیں ہے چین میں نہیں ہے انڈیا میں نہیں ہے افغانستان میں نہیں ہے پھر ہمارے ہاں کیوں ہے آپ کہیں گے یہ چین والے خدا کو نہیں باندے اس کو نکالو نکال دیا اسرار نہیں کر رہا آپ کہو گے انڈیا میں تو اور مسئلہ ہیں ہندو مسئلہ فسادات ہیں وہاں تو گائے کو زبا کیا جائے تو مارک اٹھائی ہوتی ہے اس کو بھی نکالو نکال دیا آپ کہو گے ایران کو بھی نکال دو وہاں تو شیعہ ہیں نکال دیا بھئی لیکن افغانستان کے ساتھ کیا کرو گے وہ تو آپ کے مسئلہ کے لوگ ہیں وہ ایران کی طرح شیعہ نہیں وہ انڈیا کی طرح ہندو نہیں وہ چائنہ کی طرح خدا کے منکر نہیں افغانستان میں کیا کرو گے کیا بات ہے افغانستان میں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں اور ہمارے ہاں ہے بلکل مجھے معاف کر دیجئے یہ اس لیے ہے کہ حکمران چور ہے جی حکمران چور ہے میں ایک دفعہ کہہ رہا تھا مجھے اسے چونے کہا آپ نے کہا حکمران چور ہے آپ پر تو پرچہ بنتا ہے میں نے کہا بنائیں بالکل بنائیں پہلے بہت سارے پرچے ہوئے اور پرچے بنائیں میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا میں تو کہتا ہوں حکمران چور ہے ہوسکتا ہے باولفر کا حکمران چور ہو ہو سکتا ہے وہ صاحب کا یہاں نواب رہے وہ لوگ چور ہوں ملتان کا حکمران چور ہو لاہور والا چور ہو کراچی کا حکمران چور ہو یا ہوسکتا ہے پشاور والا کوٹے والا چور ہو دیلی والا چور ہو لکھنو بمبئی والا میں نام تو نہیں لیا تو مجھے اسے چوکنے لگا کیا ہم اتنے بے حکوم ہیں ہمیں نہیں پتہ کہاں کا حکمران چور ہے ہم نے نہیں پتا زرداری صاحب آئے تو ان نے کہا یہ میاں لوگ بہت چور ہم نے کہا ٹھیک کہا ہوگا زرداری صاحب ہم تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں میں نہیں پتا ہوتا بعد میں میاں صاحب آئے انہوں نے کہا یہ چور ہے زرداری اور اس کا نام ہے مسٹر ٹین پرسن یہ ہر ہر کاروائی میں کام میں دس فیصد چوری کرتا ہے کرتا ہے ٹیکس لیتا ہے ہم پتہ چلے بیوز بارڈی والے بھی جو رہے ہیں اور نونہ نے بھی جو رہے ہیں ہم نے ان پہ تفسر کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم پہ تو کوئی جوڑی کا الزام نہیں ہے ہم تو بہت ایماندار ہیں آپ کی بستی میں سب سے ایماندار ترین آدمی آپ کی مسجد کا امام ہے اور وہ مدرسے کی پیداوار ہے وہ جمعیت کا کر دونے اور اگر وہ ایماندار نہیں ہوتا لوگ اس کے پیشے نماز نہیں پڑھتے اور اس کو اٹھا دیتے ہیں اور اگر وہ ڈاڑا ہو ساتھ مدنی کی طرح تو پھر لوگ اس کے پیشے چھوڑ دیتے ہیں اگلے ملے کو چلے جاتے ہیں یہ خود احتسابی کا عمل ہے لوگوں گام بیت اماندار اور یہ ہماری پیداوار ہے آپ کی جو نہیں ہے آپ نے چور پیدا کیے جب آپ چور پیدا کر رہے تھے امیماندار پیدا کر رہے تھے آج قوم تمہاری کرپشن سے تنگ آ گئی ہے ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے مہنگائی کا کیا حال ہے یہ تمہاری چوری کی وجہ سے پیپس پارٹی والے کہتے ہیں مصلی لوگ والے چور ہیں مصلی لوگو والے کہتے ہیں کہ پیپس پارٹی والے چور ہیں ہم نے دونوں پر تجزی کیا ہے وقالتال یہود ل Chainصارہ علا شے وقالتال نسارہ لceğimصارہ لائستال chart والل Näصارہ علا شے یہودیوں نے کہا یہ نصارہ ان کا کوئی دین نہیں ہے عیسائیوں نے کہا یہودیوں کا کوئی دین نہیں ہے صحابہ نے نے کہا باقی تم بکواس کر دو یہ ایک ایک بار ٹھیک ہے جو ایک دوسرے اخلاف بولتے ہو اور میرے شہر کے اندر اس طرح کہا جرم کی نویتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو جی جرم کی نویتوں میں کچھ تفاوت ہو تو ہو درحقیقت پارسہ تو بھی نہیں وہ بھی نہیں عمران خان نے کہا میں چوری نہیں کروں گا ہم بڑے خوش تھے چوروں کو نہیں چھوڑوں گا ہم پارٹی میں تو نہیں تھے پارٹی سے باہر بھی لوگوں خوش ہونے کہا کہ نا ہم بار سے خوش ہو رہے تھے کہ آدمی آیا ہیں وہ چوروں کو دوڑائے گا دوڑائے گا دوڑائے گا تو چور تھک جائیں گے چوری نہیں کریں قوم کا بھلا ہو جائے گا قوم کا پیسہ نہیں چوری ہوگا لیکن جب وہ اترا تو اس کی ایک بیگم ہے محترمہ زوجہ اور وہ پاپا نے سومو صلات پیر صاحب پیرنی برکہ بین دیئے اور پتہ چلا کہ برکے کے اندر نام پر چھینمے عرب بھی چوری کر لی واہ تیری پاک بی بی کروار چھینمے عرب چھینمے عرب کی چوری کر لی برکے کے اندر اندر یہ بھی چور وہ بھی چور وہ بھی چور سارا ٹبر چور ہے بھئی فوجی آئے تو فوجیوں نے کہا کہ یہ سارے سیاست دانچور ہوں گے ہمارا دنیا ہے کہ لی صاحب مولانا فضل مولانا اس پر چوری کا الزام نہیں ہے ایمان دارہ اور ایمان داروں کو بڑھا لیکن جب فوجیوں اترے تو فوجیوں سے یہ سیاستی درتے ہیں نا درتے ہیں نا درتے ہیں نا درتے ہیں تو مجھے کان میں پھر کہا کہ ہم نے کیا چوری کی ہوگی سن سنتالی سے لے کر آج تک تمام سن سنتالی سے لے کر آج تک آپ تو کہتے تھے یہ معیشت نہیں سمجھتے وہ تو زیادہ سمجھتے ہیں آج ورڈ بینگ نے اعتراف کیا ہے رزوان ورڈ بینگ نے کہا ہے حرصد کہ وہ افغانستان میں چھ فیصد مہنگائی کمہ ہو گئی ہے ایک مولوی آیا ہے ایران میں مولوی ہے افغانستان میں مولوی ہے پاکستان کا مولوی کیوں برداشت نہیں موقع آ گیا ہے ہمارا وزیراعظم مولانا بابر صدیقی ہو ہمارا صدر مولانا عباسی ہو ہمارے صدر رزوان بھائی ہوئی پروالے مزہ آئے گا مزہ ایماندار لوگ آتے رہیں گے تم تو سب چور ہو سب چور ہو اتنی بھی نہ بڑا پاکی دامان کی حکایت دامان کو ذرا دیکھ ذرا بند قبع دیکھ شیر کے رہا ہوں شیر کے رہا ہوں مجھے داند ملنی چاہیے دادا نہیں داند داند ملنی چاہیے کوئی زبان غاموش نہ ہو ان سے کہتا ہوں چوروں سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیسے لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کافلہ کیسے لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے قیادت کو ایماندار ہونا چاہیے اب ایماندار قیادت کے لیے آپ ملک سے باہر لوگوں کو نہیں دیکھو آپ کے ملک کے اندر قیادت موجود ہے اور اس کا نام جمعیہ علماء اسلام ہے دڑلے سے کہتا ہوں لوگ طرح زود توڑ کر دیکھو ساڑھا پھلہ باری ہے اپنی گردن موڑ کر دیکھو ساڑھا پھلہ باری ہے ایماندار لوگوں کو تلاش کرتے ہو یہ ہمارے ہم موجود ہیں آپ کے پاس موجود نہیں تم فیل ہو گئے ہو تمہاری نسلیں تباہ ہو گئی فیل ہو گئی ہیں آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا تو آپ کو چوری سے کون روکے گا میاں نوہ شریف نے قرآن مجید پڑھا ہے مدرس ایک عالم ہے پوچھتا ہوں زرداری صاحب مولوی ہے پوچھتا ہوں ہے عمران خان مولوی ہے یہ جرنیل مولوی ہے قرآن پڑھا ہے انہوں نے جب قرآن نہیں پڑھا تھا چوری سے کون در روکے گا آپ کو میں کس طرح چوری سے بچتا ہوں میں نے قرآن مجید پڑھا قرآن پڑھنے والے پہ اثر رکھتا ہے ڈالتا ہے اب جب میں نے قرآن پڑھا مجیع اللہ معلوم ہوا وما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقبی نزید وما قدر اللہ حق قدری والارد جمیعا قبضتو یوم القیامہ والسماوات متویات والسماوات متویات بیمین سبحانہ وتعالی اللہ کا پتہ چلا کہ اللہ کی یہ معرفت ہے اللہ کی معرفت کے بعد اللہ کی عظمت آئی اللہ کی عظمت کے بعد اللہ کا خوف آیا اب میں کمرے میں بن ہوتا ہوں چوری نہیں کرتا ہوں اللہ سے ڈرتا ہوں تو نے قرآن نہیں پڑھا نوائے شریف تو نے قرآن نہیں پڑھا زرزاری تو نے قرآن نہیں پڑھا عمران تیرے اندر اللہ کی معرفت نہیں آئے گی اللہ کی مارے فتح نہیں آئے گی تو پھر تیرے اندر اللہ کی عظمت نہیں آئے گی عظمت نہیں آئے گی اللہ کا خوف نہیں آئے گا فرق ہی ہوگا ایک آج کا چور ہوگا ایک کل کا چور ہوگا ایک چوری بیوی کے ذریعے کرائے گا دوسرا چوری بیٹوں کے ذریعے کرائے گا ایک باسی ایک تازہ ایک چھوٹا بڑا چور اگر چوری سے بچتے ہو تو قرآن مجید کا دامن لو قرآن اپنے پڑھنے والے تو عمل کرنے والے پر اثر دار کر اس کو ایماندار بنا دیتا ہے سبق برپر سبق برپر صداقت کا سبق برپر صداقت کا عدالت کا عدالت کا سجاعت کا سبق برپر سبق برپر صداقت کا سجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تردامن ہی پیشے ہماری نجائیو دامن کو نہ چھوڑیں تو فرشتے وضو کریں دل فجانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا دل فجانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو دینہ کر دیا خودنت جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مزیحہ کر دیا یہ فرق ہے دونوں میں لوگو شاہد سادق آباد کے یوزی والو اٹھو احساس کم تری سے نکلو زانیوں شرابیوں نبی کے گستاخوں سے اکتدار چھین لو چھیننا بنتا ہے نا حق بنتا ہے نا ختم نبوت کا مسئلہ مولانا بابر ختم ہو جائے گا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا روز روز کے رونے سے بہتر ایک دن روائے جائے اوپر سے جڑی بوٹی کو کٹنے سے بہتر ہے نیچے جڑوں سے نکالا جائے آج ایک وقت انقلاب کے لئے بالکل تیار ہے اس کے لئے آپ کا ایک خون چلو چاہیے سچ بتاؤ انتخابی وعدہ نہیں کرو سیاسی انشاءاللہ یہ موقع آئے گا تو آپ خون دینے کے لئے تیار ہوں گے انشاءاللہ اس انقلاب کے لئے آپ تیار ہوں گے انشاءاللہ فکر و نظر کے مخالف کو آج بتا دو کہ ایک مولوی آیا تھا سادق آباد میں اس نے ہم کو جگا لیا روک سکتا ہو تو رکو روک سکتا ہو